اسلام علیکم دوستو آج میں آپ سے بات کروں وہاں اوریا مگول جان کے حوالے سے اوریا صاحب کو بائیس اگست کو مبارک ثانی کیس کی سلسلے میں ایف ای اے نے سائبر کرائیم جو ان کا ونگ تھا اس میں سوشل میڈیا کے حوالے کے پوسٹ انہوں نے کی تھی اس حوالے سے ان کو گرفتار کی ہے حانکہ اس کیس میں خود قاضی صاحب نے علماء کی مداخلت کے بعد پارڈر می ورڈز تھوکا ہوا چاٹا ہے قاضی صاحب نے کہ جب علماء نے آکے سپریم کورٹ کے اردگیرد اس کو گھیرہ کیا ہے گھیرہ اس کو اپنے گھیرے میں لیا تو پھر انہوں نے کہا ہے کہ جناب مفتی کیا نام سے ان کا مفتی تقیق انسوانی صاحب سے کہا کہ جناب آپ جیسا کہیں گے میں ویسا ہی اس کو تحریم کر دوں گا اسی طرح اس کو ٹیک اپ کر لیا جائے گا اس کے بعد اوریا مگول جان کو تقریبا دو ماہ ہونے والے ہیں اب دیکھیں ہم کیسی قوم ہیں کہ اوریا صاحب جیسے لوگوں لوگ جو ہیں وہ کسی بھی ملک کا اساسہ ہوتے ہیں اور وہ ملک ان جیسے لوگوں کی نہ صرف قدر کرتا ہے بلکہ ان کی خدمات سے بھی فائدہ اٹھاتا ہے لیکن ہم اپنے موسنوں اور اپنے قابل لوگوں کو نشان عبرت بنانے میں کوئی قصر نہیں چھوڑتے اوریا مگول جان صاحب ایک علمی عملی شخصیت ہونے کے ساتھ سے ایک انتہائی بیروکرٹک عالی زندگی گزاری ہیں انہوں نے اور ان کی زندگی یہ کئی دہائیوں پر مشتمل ہے ہمارے سامنے سے ہزاروں لوگوں نے ان کے علم اور عمل سے فائدہ اپھایا ہے لیکن ہماری فارم فورٹی سیون کی اس حکومت نے توہین قاضی کی بابت ایسا گھنونہ وار کیا ہے جس سے قاضی صاحب کی توہین کا بدلہ تو لے لیا گیا ہے مگر جو آواز اوریا صاحب نے ناموس رسالت کے لئے اٹھائی ہے کیا اس حکومت نے توہین رسالت پر قاضی اور مبارک ثانی کیس کی کوئی سرزرش کی ہے مجھے یہ کہنے میں کوئی آر نہیں ہے کہ اوریا صاحب کی مغفرت کے لئے اس کیس کے حوالے سے آواز اٹھانا پھر اس پر ڈٹس جانا اور اس کے بعد آنے والی تکالیف کو برداشت کرنا اس سے انہوں نے اخری زندگی کا بہترین سودا کر لیا ہے اور ان کو اللہ تعالیٰ ان کو مزید استعقام دے اور اسی طرح حق اور سچ بات کہنے کی تفیق عطا فرمائے بہت شکریہ ٹھے بے سچ بات